موسیقی ہمارے خیال میں ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو بڑا کمزور سے کمزور ایمان والا ہے نا وہ بھی جب گناہ کرتا ہے کسی نہ کسی جگہ اس کے بھی اندر یہ دیا چال رہا ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے جیسے وہ لکھا ہے نا جب زولیخہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو دعوتے گناہ دی تو وہ جو اس کے پوتھ تھے نا تو اس نے اپنے پتوں پہ وہ کپڑا ڈال رکھا تھا جنابی یوسف علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا پوچھا اپنے وجہ یہی تھی کہ یہ باز آ جائے اپنی رہے سے آپ نے فرمایا یہ تُو نے اپنے پتوں پہ کپڑے کیوں ڈال رکھی اس نے کہا یہ میرے خدا ہیں مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے اس طرح کا فیل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں تجھے پتا ہے کہ یہ پتھر اور مٹی اور گھارے سے بڑھیں یہ دیکھتے نہیں یہ سنتے نہیں اگر بلاوت واقع سے جواب نہیں دیتے تو پھر بھی جو بھی ہے تو میرے خدا مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ آپ نے فرمایا تجھے اپنے مٹی پتھر کہ خداوں سے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے جو سنتا بھی ہے جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے جو ظاہر بھی ہے جو باطن بھی ہے جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ہے جب گناہ کرتا ہے اس کے اندر بھی کہی نہ کہی یہ دیا چھل رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے پہلی حالت یہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو تمہارا یہ گمان ہوتا ہے تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو فرمایا پھر تم بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے فرمایا بڑا تم دلیر ہے تو بڑا دلیر ہے پھر کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا خدا تجھے دیکھا ہے اور پھر پھر کھڑا اتنا طرح بنے رہے کہ کوئی خدا سے خوف نہیں پولیس سے ٹوٹ رہے ہیں لوگوں سے ٹوٹ رہے ہیں دیکھیں نظر کی یہ چھوٹے چھوٹے مال ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں ان پہ کیمرہ لگا ہے اور لکھا کے آیا خبردار کیمرے کی آنکھ آف کو دیکھ لو یہ ہے ہمارے ایمان کا حال ہے کیمرے سے تو ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی میں نے کئی جگہ یہ دیکھا ہے کیمرہ لگا ہے پیچھے کونیکشن کئی جگہ میں نے دیکھا کیمرہ لگا ہے لیکن کونیکشن فرمایا جب تو گناہ کرتا ہے دو حال ہیں پہلا تیرے خیال میں یہ بات موجود ہے کہ میں کر تو گناہ رہا ہوں لیکن میرا اللہ مجھے تو فرمایا تو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ ترہا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے یہ حضرت سیدنا عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کے لئے لکھا ہے آپ کسی سفر پہ تھے وہ دوپیر کا وقت آیا تو آپ روکے کھانا 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 کے لئے دوپیر تھی تو ایک غلام بکنی ہے جرحال آپ نے فرمایا اس کو بولا کہ اللہ وہ آیا آپ نے فرمایا کھانے میں شرکت کھانا ہمارے ساتھ اس نے ارض کیلئے میں کھانا نہیں کھاؤں گا میرا روزہ ہے آپ نے فرمایا اتنی گرمی میں اتنی دوپیر بکرییں چڑھاتے ہوئے تو نے روزہ رکھا ہوئے اس نے اس کی جیہا ہے آپ نے اس کا انتحان لینے کے لئے کہ یہ سچا ہے اپنی بات میں کہ نہیں آپ نے فرمایا یہ جو اتنی بکری ہیں میں شیک بکری میرے آگے پیچ دیں اس نے اس کی حضور میں بکری نہیں میٹھ سکتا تو فرمایا اپنے مالک سے کہنا ایک بکری بیڑیا کھا گیا میں کہا نہیں حضرت میں اس طرح نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا کر لے بکری خرید دوں گا خرید کے واپس تجھے دے دوں گا اگر اس کو زباں بھی کروں گا تو گوش بھی تجھے دے دوں تو کر لے اس کو کہنا بیڑیا کھا گیا اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے مالک سے جوچ نہیں بول سکتا آپ نے فرمایا اس کو کون سا پتہ ہے کہ تو نے اس طرح کا کام کیا ہے بکری کو بیڑی نے کھایا تو وہاں کسی کہتا ہے حضرت مالک کو تو نہیں پتا لیکن اتنا بتائیں اللہ کا کیا کرنا ہے اللہ کا کیا کرنا ہے دیکھیں بار بار حضرتیں سیدن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہوکے فرماتے ہیں دیکھوئے بکرییں چرانے والا کہتا ہے کہ اللہ کا کیا کرنا ہے میں کہتا ہوں حضرت جی کترہ کبھی ایمان تھا اس دور میں بکری چرانے والے کو بھی یہ پتا تھا ایم ایسی کر کے آج بی ایسی کر کے آج جناب جج بن کے آج ڈاکٹر بن کے مجھے نہیں یہ یاد رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیا خوبصورت دور تھا کہ جب وہ پکری چرانے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے آج عدر جی چٹ گئے کتاباں یونیورستیاں کالر سکول اکیڈمیاں کچھ نہیں ہم نے چھوڑا لیکن جب میں عملان آکے سیڈ پہ بیٹھا مجھے یہ بات بھول گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ڈاکٹر جس کو پتا ہے ڈلیوی نارمل ہو نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے وہ باہر والوں کو نہیں پتا کبھی آکے کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا کبھی کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا کبھی کہتی ہے ماں اللہ بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ حضرت لیکن کیا ہے نارمل کے پیسے کچھ اور ہیں آپریشن کے پیسے کچھ اور ہیں ٹھیک ہے بھئی ڈاکٹر نیا ان کو تو نہیں پتا وہ سادہ ہے لیکن اللہ کو تو پتا ہے یہ پتا جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا یا جائے گی تو پھر اتنا بتا جا کہ اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے آپ حیران ہو کہتی ہیں فرماتے ہو وہ دیکھو بکریاں چرانے والا کہہ رہا ہے کہ ابن عمر اللہ کا کیا کرنا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے دیکھا آپ واپس گئے آپ نے اس کے مالک کا پتا کیا اس کو خریدا اور خرید کیا آپ نے اس کو آزاد فرما دیا فرما دو حالتے ہیں پہلی گناہ کرتے ہوئے تجھے یہ گمان ہے کہیں نہ کہیں یہ بات تیرے اندر موجود ہے کہ تیرا اللہ تجھے بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی آئے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو گناہ دیکھ رہا ہے یا پھر دوسری بات ہی ہے کہ تُو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھاتا ہے یہ دیواریں ہیں دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے کوئی بھی نہیں مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اگر تُو یہ سمجھتا پھر تُو کافر ہو گیا میں نے کہا نا ادراد یہ وہ باتیں تھی جو بلکل ابتدا میں پڑھائی جانی تھی کیا تُو نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ابتدا میں پڑھائی جانی تھی اگر ادراد یہ باتیں پڑھائی گئی ہوتی نہ کبھی اگر ادراد کو رشوت دیندہ اگر ادراد کو رشوت اگر ادراد دو تو بلکل خالص ملدہ اگر دائیج کوئی اڑا روڑ نہ پندہ اگر بکرے کی جگہ کوئی کتا نہ کھلا دیتا آج ادراد جی بکرے کی جگہ کوئی کتا نہ کھلا دیتا بجا کیا وانوازے تھسٹی کھل وانوازے تھسٹی کھل وانوازے تھسٹی کھل وما علینا اللہ البلاغ المبیلہ بی بدأت ولکن لم ادر ما همتہایا لم ادر يأسی فی